نمازکار سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہوں آپ کے ساتھ امگ ماتھو اور آپ کو بتا دیں کہ ایک اور جہاں ممتہ دیدی نے تیسری بار مکھ مندری پد کی شپت لی ہے تو وہی دوسری اور بی جے پی نے بنگال میں ہوئی ہنسہ کے ویرود میں سمپونڈ بھارت میں پردرچن کی ایک پرکار سے کہہ سکتے ہیں شپت لی ہے ہمیں آپ کو بتا دیں کہ ویدھان سبت چناؤں میں پرچنڈ جیت کے بعد آج ممتہ بنرجی نے پشے بنگال کے مکھ مندری پد کی تیسری بار شپت لی یعنی ایک بار پھر بنگال میں ممتہ بنرجی کی نیتورت میں ترنمول کانگریس کی سرکار بنی ہے رویوار سے شروع ہوئی ہنسہ کے بعد سہی بھاجہ پان لگا تھا ترنمول کانگریس پر آروپ لگا رہی ہے بی جے پی کا آروپ ہے کہ ٹی ایم سی کے کاریکرتاؤں نے ان کے سمرتوں کے گھروں ان کی دکانوں پر حملہ کیا ساتھ ہی ابھی تک ان کے قریب دس کاریکرتاؤں کی حتیہ بھی کر دی گئی ہے بنگال کی انسا کو لے کر پردان منتری نریندر مودی نے منگلوار کو راجپل جہدیپ دھنکڑ سے فون پر بات کی تھی اور راج کے حالات پر چنتا ویقت کی تھی اس بیچ منگلوار کو ہی جے پی نڈا بنگال پہنچے اور بی جے پی کاریکرتاؤں کے پریواروں سے ملاقات کی اور آج دیش میں بی جے پی پردیش ادیقش دلیب گھوش کی اگوائی میں بی جے پی ٹی ایم سی کے خلاف پردرشن کر رہی ہے موسیقی موسیقی تو آپ کو بتا دیں کہ پشی منگال میں ترڑبول کانگریس کی سرکار لگاتار تیسری وار بننے جا رہی ہے وہ کی منتری ممتب انرجی نے شپت لے لی ہے تو وہی پشی منگال میں ہوئی جو بی جے پی کاریکرتاؤں کی تتا خطید حتیوں کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی ٹی ایم سی پر لگاتار آروپ لگا رہی ہے کہنا ہے کہ بنگال میں چناو نتیجوں کے بعد سے ہنسہ کا ایک دور یہاں پر شروع ہو گیا تھا بی جے پی کے کئی کاریکرتاؤں کو گھر سے نکال نکال کر مارا گیا ہے اور قریب دس کاریکرتاؤں کی ہتیا کر دی گئی ہے ایسے میں بی جے پی کے راشتری ادھیکش جے پی نڈہ نے پشی بنگال کا دورہ کیا تھا مارے گئے کاریکرتاؤں کے پریجنوں سے ملاقات کی تھی اور انہیں نیائے دلانے کا آشواسن دیا تھا اور اسی کڑی میں آج بی جے پی کا پشی بنگال میں پردرشن ہے جس میں جے پی نڈہ بھی موجود ہے دیکھئے گھوٹر کا شوال نہیں ہے بھارت میں لوگتنتر رہے گا کی نہیں یہ آج پرسن چنھ لگ گیا ہے بنگال میں ٹی ایم سی کے رویے کے قارن دیس میں پہلا راج ہے جہاں راجنیتک حتی ہیں شرکار کے سندکچن میں مجھے تو نورٹھ کوڑیا کے وہ کم جونگ کا درس دکھائی دیتا ہے کہ کم جونگ کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے شرک کلم ٹی ایم سی کے خلاف آواز اٹھائے شرک کلم پنچائت کے چناؤ کے بعد وہی ہوا ابھی ایم ایلے کے چناؤ کے بعد درجنوں لوگوں کی ہتیہ کر دی گئی کس کے کارج کرتاؤں کی ہتیہ ہوئی یہ ایک الگ سوال ہے سوال ہے لوگ تنتر بچے گا کی نہیں دیس کے سبھی لوگوں کو سوچنے کے لیے باد دھونا پڑے گا سپریم کورٹ سے لے کر کے سبھی نیاک سنسطانوں کو بھی جو منتہ بنرجی کہ نترت والی ٹی ایم سی ہے آج کم جونگ کی پارٹی بند ہو تو ایسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں سمادھاتا لکھویر سنگھ شیخاوت جڑ چکے اور ساتھی ساتھ دیا شنکر جی بھی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ٹی ایم سی نیتا ہے ڈاکٹر دیا شنکر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں ڈاکٹر دیا شنکر جی آؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے لکھویر آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا جس پرکار سے بی جے پی اب ٹھیک ہے چناو تھے تب بھی آروپ رتیاروپ لگ رہے تھے چناو اب ختم ہو چکے اس کے بعد بھی آروپ رتیاروپ کی راجنیتی شروع ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد بھی وشے بہت زیادہ گمبیر ہے چناو کے نتیجے آنے کے بعد میں جس پرکار سے ہنسہ ہوئی ہے حالانکہ وشے الگ ہے بی جے پی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کارے کرتا ہے ٹی ایم سی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی بی جے پی کے دوارہ حملہ کیا گیا ہے کس نے کس کے اوپر حملہ کیا وہ ایک جاج کا وشے ہے لیکن حملہ آخر ہوا ہی کیوں لکھویر دیکھو میں راجنیتی میں یا یوں کہیں کہ سیاست میں آروپ رتیاروپ نہ ہوں تو یہ ذہن میں اترتا نہیں ہے اور جس پرکار سے پسچے منگال میں جو گھٹنائیں گھٹیں اگر موٹی طور پر دیکھا جائے تو سوہیک روپ سے واقعی میں چنتہ جانک وشے تھا کیونکہ اس پرکار کی ہنسہ گھٹنائیں ہونا ایک سب سے بڑے لوگتانترک دیش میں تو جائز نہیں ہے پسچے منگال میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی اب آکرہ میں کا انداز میں نظر آ رہی ہے آکرشت نظر آ رہی ہے اور صاف طور پر آروپ ٹی ایم سی کے کارے کرتاؤں پر ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سمرتکوں کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کو نشانہ بنا کر شکار کیا ہے ایسے میں ٹی ایم سی کا ترک اگر دیکھا جائے تو ٹی ایم سی کا ترک یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی دو دھڑے آمنے سامنے ہو گئے ہیں جو نئے کارے کرتا بی جی پی سے جھوڑے ہیں وہ اور جو پور میں بھارتی جنتہ پارٹی کے وہاں پر اس تھانی نیتا رہیں ان میں آپس میں ایس انتوش ہے جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر اترا ہے اور دونوں دھڑے آمنے سامنے ہوئے ہیں اور دونوں ہی جو ہنسک گھٹنائیں کر رہے ہیں لیکن جو آروب ہیں وہ ترنمول کانگریس کے کارے کرتاؤں پر مڑ رہے ہیں یہ ترنمول کانگریس کا ترک ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا ساپ طور پر آکرامک انداز میں ترک یہ ہے کہ تمام کارے کرتاؤں ترنمول کانگریس کے ہیں کیونکہ چناؤ کے سامنے بھی دیکھنے کو تصویریں ملی کہ جب کینڈری گرہ منتری امی شاہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری ادکس جیپی نڈا راشتری مہامنتری کلاش ویجیوور گئے کینڈری منتری گجندر سنگھ شیخہوت کے کافیلے پر حملہ ہو جاتا ہے تو آخر کار بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کو تو سرکشت رکھیں گے سب سے بڑی بات ہے اسی کی بانگی رہی کی آج ہم نے تصویریں دیکھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سمارتھک اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے کرتاؤں کو آسام پلائن کرنے پر مجبور ہونا پڑ گیا تو بھے کا ماحول دہشت کا ماحول تو ہے لیکن یہ واقعی میں جانچ کا ویشہ ہے کہ آخر کار اس پرکار کی کرتے کر کون رہا ہے اس پرکار کی گھٹنا ہے اگر دیش میں ہو رہی ہیں تو واقعی میں چنتہ کا ویشہ ہے کہ آخر کار ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ویشو کا سب سے بڑا لوگتانترک دیش ہمارا بھارت ہے ویشو کے سب سے بڑی سمویدھان کا ہم جب اُلے کرتے ہیں لیکن اب اس پرکار کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں تو پششیب منگال کی مکھے منتری محمدہ بینر جی کو بھی ہستکشیب کرنا چاہیے انہیں بھی پورے معاملے کا سنگیان لینا چاہیے کیونکہ آج آدھیگاری طور پر وہ پششیب منگال کے مکھے منتری کے طور پر شپت لے لے گی رہی بات بھارتی جنتہ پارٹی کے دھرنا پردرشن کی تو بھارتی جنتہ پارٹی ناکیول پششیب منگال میں بلکہ پورے دیش میں جہاں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریکرتہ ہیں وہاں پر ناکیول زیلا اسطر پر پردیش اسطر پر بلکہ پوت اسطر پر منڈل اسطر پر اور شکتی کے اندر اسطر پر بھارتی جنتہ پائٹری نے آج اپنا دھرنا دیا ہے اور کالی پٹی باندھگر کورونا گارڈلائنز کی پالنا کے ساتھ کورونا گارڈلائنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنا ویروت درج کرائے اور صاف طور پر کہا ہے کہ اگر اس پرکار کی تصویریں اب پھر سے نکل کر سامنے آئی تو نہ کیول پشتی منگال میں بلکہ پورے دیش بھر کا بھارتی جنتہ پائٹری کا ایک ایک طور پر امانگ جی بلکل لکویر بنے رہی ہے ہمارے ساتھ رکھ کر لیتے ہیں ڈاکٹر دیاش انکر جی کی اور دیاش انکر جی جس پرکار سے جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں وہ کسی بھی راج کی قانون ویوستہ کے لیے اچھی نہیں کہا کہیں جا سکتی بھلے ہی وہ کسی بھی پارٹی کے کارے کرتا ہوں یا پھر وہ عام آدمی بھی ہوں چناو کے نتیجوں کے بعد میں اس پرکار کی ہنسہ آپ آروپ لگا رہے ہیں کہ بی جے پی کی دو دھڑے آپس میں بھیڑ گئے بی جے پی آروپ لگا رہی ہے کی ٹی ایم سی کے کارے کرتا ہوں نے بی جے پی کارے کرتا ہوں کو مارا پیٹا اور ابھی تک کی اپ ڈیٹ اگر میں دیاش انکر جی آپ کو بتا دوں تو پہلے تو دس کا آکڑا تھا لیکن ابھی تازہ اپ ڈیٹ ہے سترہ لوگوں کی مرتیوں کی پشٹی ہو چکی ہے ٹھیک ہے کہنے والی بات یہ ہے کہ ممتہ برنیر جی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب تک مکہ مندری پت کی انہوں نے شپت نہیں لہی تھی تب تک چناؤ آیوک کی اور سرکشہ کی ذمہ داری تھی لیکن کچھ فرض تو آپ کا بھی بنتا ہے اور اگر اس پرکار سے ہتیائے ہو رہی ہیں تو آگے کس پرکار کا کیا شاسن پشب منگال کی جنتہ کو دیکھنے کو ملے گا ڈاکٹر دیاش انکر جی دیکھئے اومنگ جی پہلے تو آج دیدی نے کارے کال اپنا سمالہ ہے جی اور منگال کی جنتہ کو پورے دیش کی جنتہ کو ماں ماتی مانوس میں بشواس کرنے والے سرو درم سمباہ میں بشواس کرنے والے لوگوں کو پہلے تو بڑھائی ہو اور دوسری بات ہم لوگ ہنسہ کا کٹھور نینڈہ کرتے ہیں اور رائنیتک ہنسہ پر پردان منتری بنگال کے راجیپال کو خون کر کے تو گہرہ چنتہ پرکٹ کرتے ہیں لیکن پردان منتری مہودا جی کو کم سے کم پویٹ سے دیش میں لاکھو لاکھو لوگ کی موت ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی چنتہ جائر کرتے ہر پردیش کے راجیپالوں کو خون کر کے اور اس کے لیے بھی دھرنا پردرسن کرتے اور ہماری دیش کے ہائی کوٹوں کو بولنا نہ پڑتا اب دیکھئے پچھلا جو چناؤ چل رہا تھا امانگ جی اس کے لیے کوٹوں کو بولنا پڑا کہ آپ یہ جو بھیڑ جھوٹا رہے ہیں اور چناؤ رہیلیا کر رہے ہیں چناؤ آئیوں کو بھی کڑائی کے ساتھ کوٹ نے بولا کہ آپ کے اوپر بھی مقدمے درج ہوں گے اس کے باوجود بھی جب کسی پارٹی کا آج جو ہے ابھی تک تو یہ معاملہ جو تھا آج دس بجے سے پہلے تک کا جو بھی معاملہ تھا تو وہ راجیپال مہود ہے اور کیا بولتے ہیں میرے سناوائیوک کے جمہداری تھی آج نے دیدی نے آج سپت لے لیا ہے اس کا جاچ کرائی پروک کرائے جاگا جو بھی دوسری ہوگا ان کے اوپر سکت سکت کاروائی کی جائے گی بلکل دیاش انگر جی کووڑ کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ جتنی بار بھی پردان منتری نریندر بودی نے تمام راجیوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ کووڑ کو لے کر سمیقشہ بیٹھک کیے اتنی بار مکھے منتری بمتاب انر جی اس بیٹھک میں نہیں پہنچی اس کو کس پرکار سے لنکھتے آپ دیکھئے کووڑ کے لیے پہنچنا یا کبھی لیٹر بھی لکھا جاتا تھا کتنے بیکسین کی ضرورت ہے یا بیکسین جل سے جل پروائیڈ کیا جائے تو اس پہ دوہرہ مابڈنڈ کے اندر سرکار دوارہ سامنے آیا اور جس پرکار سے آپ دوہرہ مابڈنڈ اور تیکہ کا اسو مناتے ہیں اور تیکہ کی خاص کلت ہو دیس میں تو یہ بڑا ہی حاصپرد اور خیتپرد دیوستہ ہے دوہرہ مابڈنڈ کس پرکار سے آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے دہیشنگرڈ شروعاتی طور پہ جانبی جیدی نے کہا تھا سنیے دہیشنگر جی میں ایک تصویر یہاں پر صاف کر دیتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے اتر پردیش میں کس کی سرکار ہے کونسی پارٹی کی سرکار ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ اترہ خند میں کونسی پارٹی کی سرکار ہے اگر آپ کو پتا ہے اس کے بعد بھی آپ دہرے مابدن کی بات کرتے ہیں تو ایک بار جارہ یہ بھی سوچ لیجئے کہ اتر پردیش میں بھی ویکسینیشن کی قلت ہے اترہ کھڑ میں بھی ویکسینیشن کی قلت ہے مدی پردیش میں بھی ویکسینیشن کی قلت ہے اور چھتیس گر جہاں پر کانگریس کا شاسن ہے وہ پہلے ایسے دو راجیوں میں سے شامل ہوتا ہے جس نے ایک تارک سے ویکسینیشن چالو کروایا ہے وہاں پر کانگریس کا شاسن ہے اور تین راجیوں کا جہاں میں نے آپ کو ادھارن دیا وہ بیجے پی شاسی تھے تو کون سے دہرے مابدن کی آپ بات کر رہے ہیں امانگ جی آپ کو دیس کی جنتا نے آپار پریم دیا بیشو کی سب کے لئے پارٹی بنائی سال بھر کا ہے آپ کو کرونا کال میں سمیہ ملا تو کیا بیکسین کی خلت کے لیے آپ کو جنتا نے چنا تھا اپنا سمسان گھاڑ سنا تھا دو ہزار سترہ کے چنا میں اوپی میں پردان منتری مہودہ کہتے تھے کہ کبرستان چاہیے کی سمسان تو اب تو سمسان چاروں طرف بن گیا ارے اب تو رائے نیسی چھوڑ دیجئے یہ کس پرکار لیکن دیش انکر جی ایک بات مجھے سمجھا دیجئے دیش انکر جی یہاں پر ایک بات میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں پشی منگال میں ہو رہی ہنسا کے اوپر آپ چلے جاتے ویکسینیشن کے اوپر آپ کہتے دھورا مابدند اپنایا جا رہا ہے اس کے بعد تین راج میں نے آپ کو گناہ دیا جو بی جے پی شاہ ستے وہاں پر بھی ویکسینیشن ایک تاریخ سے پروپر طریقے سے شروع نہیں ہو پایا ویکسین کی کمی کی چلتے ایک راج میں نے آپ کو ایسا گنوایا جہاں پر ویکسینیشن شروع ہوا وہ کانگریس شیاتیز راج ہے آپ دھورا مابدند کی بات کرتے پشیم منگال میں جو ہنسا ہو رہی ہے اس بارے میں کیوں نہیں آپ بات کرتے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ سنیے ممتہ بنر جی نے ابھی شپت لیے اب وہ اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں لیں گی اب کانون ویوستہ وہ سمالیں گی لیکن پہلے بھی جب وہ شاسن میں تھی جب وہ مکہ منتری ممتہ بنر جی تھی اس سمیں کہ راجنیتی خطیاں نہیں ہوئے اس سمیں کتنے لوگوں کو ممتہ بنر جی نے یا ٹی ایم سی نے سجا دے دی یہ جانچ کون دے گا یہ جانچ کون کرے گا دیاش انکر جی یہ جانچ کون کرے گا اور اور جب تک جب تک آپ کی جانچ چل رہی ہے جب تک آپ کے جانچ کا پرینام آئے گا تب تک سترہ لوگ اور کال کے گال میں سما گئے دیکھئے یہ بھاجپا کا درنی معاملہ ہے مطلب اس کا ٹی ایم سی سے کوئی لے نہ دے نہ نہیں آپ یہ کہہ ہی اور ہے یس کا ٹی ایم سی سے کوئی لے نہ دے نہ نہیں viverہم آپ آپٍ ایک راشتی چینل پر ڈیا شنکر آپ یہ کہہ رہے ہیں कی جب انہم کو پچی مغول نہیں نہیں ہے اب یہ کہہ رہے ڈیا شنکر ڈیا شنکر جی مانیے ھacağım چیخیر home ڈیا ڈیا شنکر جی مانے سواغت ہے نیوز انڈیا میں شیکر جی میری آواز سن پا رہے ہیں آپ شکریہ منگ جی شیکر جی جس پرکار سے پشمانگال میں ہم نے پہلے بھی بات کری تھی چناؤں کے دوران ہنسا کا ایک الگ ہی وہاں پر راجنیتی دیکھی جاتی ہے آپ نے کئی ادھارن بھی اس سمیں پرسطت کرے تھے ایک تازہ ادھارن اور آپ کے پاس ہے جس کے بارے میں ہم نے بات بھی کری ہے ڈاکٹر دیا شنگر جی ہمارے ساتھ میں لگاتار بنے ہوئے ٹی ایم سی کے نیتہ ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جے بھی کروا رہی ہے سب کچھ پھر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پوری طریقے سے آشوست ہیں تو بولتے ہیں ٹھیک ہے سو میں سے دس بیس پرسنٹ میں ٹی ایم سی کا ہاتھ ہوگا مطلب آپ یہ دیکھئے کہ یہ خود قبول کر رہے ہیں کہ دس بیس پرتیشت تو ٹی ایم سی انسا کروا رہی ہے تو کیا یہ دس بیس پرتیشت بھی آپ کی نظر میں صحیح لگتی ہے ٹی ایم سی خود بول رہی ہے ٹی ایم سی خود بول رہی ہے دیکھیں میں پہلے ہی دیا شنگر جی کو اس پرسنٹ کر دیتا ہوں کہ دیا شنگر جی میں شد روز سے پترکار ہوں کئی بڑے چینلوں میں رہا ہوں اب میرے پاس جو ریپورٹس آتی ہیں میں اگر اس کا ذکر کروں تو آپ اوبالیا گمت اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ ٹی ایم سی جیت گئی ہے اور اچھے آرجن سے جیتی ہے آپ کی سرکار بن چکی ہے وہاں پر ممتہ بنے جی شفت لے چکی لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جس طریقے سے پشن بنگال کے نتیجے آنے کے بعد ہنسا شروع ہوئی ہے جس طریقے کے ویڈیو آئے ہیں جس طریقے کے لوگوں سے بات چیٹ ہوئی ہے لوگوں سے ریپورٹس ہم لوگوں نے لیں ہیں جو جانکاریاں لیں ہیں اس میں کسی طریقے کا کوئی سندے نہیں ہے کہ ٹی ایم سی کی طرف سے کتنا اس کو برد حس دیا گیا تھا اس بات کو آپ مانے یا نہ مانے آ چکی پولیٹیکل لیڈر ہیں آپ کچھ بھی کہتے رہے ہیں میں پترکار ہوں میں نشپک شبھاؤ سے اپنی بات کو جو ریپورٹس آئیں ہیں اس کے آزار پر رکھا ہوں ویڈیو میرے پاس ہیں آپ اپنا نمبر دیجے گا میں آپ کو بھیج دوں گا دوسرا دکانیں لوٹ لی گئیں اور کہا گیا کہ یہ ڈبل اید ہے تو یہ بات کہیں ہیں وہ ویڈیو ہیں جس میں یہ سینٹینس ہیں یہ آوازیں ہیں کہنے ڈبل اید منی ہیں ڈبل اید منی دکانیں لوٹ لی اور چناوی جشن منا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہم سب لوگوں کو کان سے سنائی دیتا ہے آنچ سے دکھائی دیتا ہے اومنگ میں نے پشلی بار بھی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ستگچیا جو جوتی بابو کی سیٹ ہوا کرتی تھی وہاں پر ایک آدمی جب ان کی ریلی نکل لئی تھی ایک آدمی نے کانگریس کا جھنڈا لڑایا اور اس کی دیوار پر کانگریس کا چناؤ چند بنا تھا یہ بات آسے تیس سال پرانی ہے اور وہ جلوس نکلتے نکلتے ہی اس آدمی کے دونوں ہاتھ کٹ دیئے گئے بم سے گھر کو اڑا دیا گیا صرف وہ دیوار بچی جس پر کانگریس کا چناؤ چند بنا ہوا تھا آج دیکھیا آج تیس سال کے بعد وہی سٹی بنی ہے فرس ترک اتنا ہے کہ آج وہاں ہاتھ کا پنجا نہیں تھا کمل کا پھول تھا تو پششم بنگال میں جو اس دور میں ہنسہ کرتے تھے وہی اس دور میں بھی ہنسہ کر رہے ہیں پششم بنگال میں جو لوگ لیٹ میں کبھی ہوا کرتے تھے وہی تی ایم سی میں شامل ہو گئے ہیں اور آپ یہ یقین مانئے کہ اگر آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہوتی تو بھی جو تی ایم سی والے ہیں یا جو وہاں پر کیڑر ہے جو سسٹم ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گیا ہوتا 75% جو 75% سٹیٹے آئی ہیں اس میں یہ شامل ہو گئے اس لیے اس طریقے کا ہے اب جس طریقے کی اس سٹی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ممتہ بنے جی کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ شپپ لے چکی ہیں ایک بات دوسرا سٹھے سٹھے سمچرے دیکھئے آپ کو جو جیسا ہے اس کو اسی بھاشا میں جواب دینا ہوگا آپ کی لڑائی لڑنے کوئی نریندر موڈی نہیں آئے گا آپ کی لڑائی لڑنے کوئی ممتہ بنر جی بھی نہیں آئیں گی اور لوکل ایڈمنیسٹیشن پولیس وہاں پر احسان نہیں ہے کہ پولیس برخاص ہو گئی تھی دی جی پی وہاں کا برخاص نہیں ہوا تھا تھانوں کے جو انسپیکٹر ہیں ان کو یا کانسٹیبل کو کسی نے برخاص نہیں کیا تھا کہ تم کو کاروائی مت کرنا جب آج جنی ہو جب لوگوں کو مارا جائے تو یہ سسٹم ہے اس نے اپنی نسو جمعیداری سمجھی ہے اور نہ ہی اپنے جو آسا بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حکم ادولی کی ہے اس بات کو سمجھئے دوسرا بیشنکر جی بہت زور زور سے یہ بات کہہ رہے تھے میں اپنے درشکوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا جو ویکسینیشن کی وہ بات کر رہے تھے کہ ٹھیکہ اوستو اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے کہ ویکسینیشن کی کلپ ہے آپ کو پتا ہے جو بھارت میں سیرم انسیٹیوٹ بنا رہا تھا ادار پونہ والا پونہ چھوڑ کر کے اور فیملی کے ساتھ لندن شفٹ ہو گئے کوئی پترکار اور کوئی نیتا یہ کیوں نہیں بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر جو انہوں نے سری ویکسینیشن کے نام پر راج سرکار یا کینڈر سرکار کی طرف سے اس کی کمپنی کو پیٹ ہیا جا رہا ہے اس میں پلک کر کے کمیشن مانگا گیا ہے اگر مال نیجے سو کروڑ روپے دیئے گئے ہیں کسی راجی کی طرف سے تو پلک کر کے کہا جالا کہ پچاس کروڑ روپے آف تہنچا یہ پارٹی فنڈ میں اب بتائیے آدار پونہ والا ویکسین بنائے اپنے ایمپلائی کو تنکھا دے اور اس کے بعد دیش بھر میں ویکسینیشن کی سپلائی پوری کرے اور پلس ان پارٹی والوں کو کمیشن بھی دے یہ کوئی چینل کوئی پترکار کیوں نہیں بتا رہا ہے اور اگر بیعہ شنگر جی کے پاس یہ انفرمیشن نہیں ہے تو وہ نیتا گری چھوڑ دیں میں بلکل اس پاس تک کہہ رہا ہوں کیونکہ یہی سٹک ہے اس تک کیسے آنکھیں موندنے ہم پتکا بلکل شہگر جی بلکل صحیح کا کہ ایک ویکسین نرباطہ کمپنی کا مالک اپنا دیش چھوڑ کر ویدیش میں چلا جاتا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ تمام راجیوں سے جو بھی ان کے پاس میں فون آ رہے حالانکہ انہوں نے یہ چیز انہوں نے اس چیز کو آپ دیکھیں انہوں نے منہ کرا کہ میں ان راجیوں کے نام میں نہیں بتاؤں گا لیکن میرے پاس فون آ رہے ہیں لگاتار کہ آپ ہمیں کمیشن دیجئے دھمکی بارے فون آ رہے ہیں میں نام بتا دیتا ہوں آپ پہلی پہلا راج ہے مہاراست جہاں پر ان سے کمیشن مانگا گیا ہے دوسرا راج ہے پنجاب جہاں سے ان سے کمیشن مانگا گیا ہے تیسرا راج ہے چھتیس گھڑ کرنا چک ایسا نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی راجی چھوٹے ہوں ہیں کیرل کمیل ناڈو ان تمام جگہوں سے اور ایسا نہیں پارٹی کی سرکاروں کو چھوڑ دیجیا جو پارٹیاں سرکار میں نہیں بپکش میں ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں بھی کمیشن دیں گے اگر اس پارٹی کو آپ سرطہ داری کو دے رہے ہیں جی اس میں کہیں کوئی نہیں چھوک رہا ہے اور یہ ہمارے دیش میں چونکہ چلتا چلا آیا ہے پارٹی فنڈنگ اس طریقے کی لوگوں ادیوگ پتیوں سے لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کیا آپ تاٹا امبانی سے اس پاک بنانے اور تارکھانے کھولے ملیں اور وائکسینیشن کے سمجھے پہ لیں دونوں چیزوں میں کتنا بڑا انتر ہے ان کو تو لگ رہا ہے کہ یہ جیسے اس پاک ادیوگ ہے آبدہ میں افسر نہیں آبدہ میں افسر یہ دیکھئے یہ بھی اومنگ گھر بڑے آبدہ میں افسر یہ ایکشلی یہ دیش درو ہی ہیں یہ آبدہ میں افسر نہیں ہے آبدہ میں افسر وہ تھا جب گاؤں گاؤں کے لوگوں نے پچھلی بار چودہ دن کا کورنچائن گاؤں کے باہر کیا اور وہاں پر لنگر لگا کر کے لوگوں کا بھوجن کر آیا اس کے علاوہ تمام ایک ایسے بہگیانی چھوٹے چھوٹے اپنے اس طرح سے پیدا ہوئے جنہوں نے وینٹیلیٹر اور اس کے علاوہ ترہ ترہ کے کارہے اور گرہ کٹی ردیوک والوں نے ترہ ترہ کے پاپا یہ تھا آفدہ میں افسر یہ تو بیز رو ہی ہیں آپ کیا لگتا ہے آپ دیکھیں سبزی کے دام دیکھ لیجے پھالو کے دام دیکھ لیجے آپ بتائیے ان کے آرہتیہ منڈی میں جو بیٹھے ہیں وہ کون ہیں آپ بتائیے کہ جو ڈال کی منڈی میں بیٹھے ہوئے آناچ کی کالا بجاری کرنا ہے وہ کون ہیں وہ کون ہیں جو سیلنڈر آٹسیزن سیلنڈر کی سپلائی سے لے کر کے جو اس کے میکنیزم کو کرتے ہیں جو ان کا آشانوں میں کام کرتے ہیں وہ لڑکے کون ہیں کون ہیں وہ لڑکے بلکل میں بتا رہا ہوں لکھناؤ کے اندر نبی پرسنٹ لوگ ایسے کالا بازاری کے پکڑے گئے ہیں جو ایک سمدائب اسے سے تعلق رکھتے ہیں نبی پرسنٹ یہ اسٹر پردیش کی راجہ کیسے ماملوں کی دوسرے راج میں دوسرے جلے میں اس طریقے کی اسٹتی نہیں ہوگی یہی اسٹتی ہے بلکل آپ نے صحیح کہ کئی نہ کئی کبوبیش ہر راج میں یہی اسٹتی ہے اور اگر ہم واپس سے لوٹے پشم منگال میں اس ہنسا کے معاملوں کو لے کر تو آپ کو بتا دیں بی جے پی سے اجے سینی جی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں بی جے پی سے آتے ہیں ڈاکٹر دیا شنکر جی ہیں ڈی ایم سی نیتا ہیں ہمارے ساتھ میں شیخہ رانہ انتریویدی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ورش پتھکانے لکویر سنگھ شیخاوت ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے اجے جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ اس پورے مسئلے پر اجے جی آواز سن پا رہے ہیں آپ میری لگتا ہے کہ اس دکھنی کی خامی کی وجہ سے ان سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے لکویر آپ سے جاننا چاہوں گا جس پرکار سے بی جے پی اب پشی منگال میں اس سمیں پردرشن کر رہی ہے اسے ہنسا کے خلاف میں اور آگے ان کی یہ تیاری ہے کہ اگر اس سے کچھ حل نہیں نکلا تو پوری دیش میں ایک ویاپک پردرشن کیا جائے گا آگے کیا لگتا ہے لکویر کیا کچھ تیاری ہے بی جے پی کی طرف سے کی جا رہی ہے لکویر دیکھیں ملک کورونا پروٹوکول ایک بڑا سنکٹ بھارتی لکویر ماف کیجے بیچ میں انٹرپ کر رہا ہوں عجی سے ہمارے سمپرک واپس ہو گیا عجی جاننا چاہیں گے پورے مسئلے پر کیا کچھ بولنا چاہیں گے آپ شنگر جی کو کی کی ایم سی کے یہ نیتا ہے تو میں ٹی ایم سی کے بارے میں بانگال مدی پر ہی بات کرنا چاہوں گا یہ بانانا چاہوں گا کی لوگتانتر کی کیسے برنگال کے اندر حجہ کی جاری ہے یا دیکھیں کیسے کوہرام مچا ہوا ہے موت کا تانڈا پھیلا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کی چناؤں سے ہاں جی میں اسی پہ آ رہا ہوں جی بولیے بولیے چناؤں کے بعد کیسے بھاجپا کے کارکرتاؤں کا گھر بھوکا گیا بھاجپا کے دفتر کو بھوکا گیا مہلاؤں کے ساتھ دورو بیار کیا گیا کتنا جانے کتنے ہی ایسے دوسکرم کیے گئے جو ابھی تک سامنے آئے نہیں ہیں جن کا نام و نشان بھی مٹا دیا گیا ہے جی تو میں کہنا چاہوں گا اگر بنگال کی جنتہ نے ممتا دیتی کو چنا ہے تیسری بار موکا دیا ہے تو وہ موکا سیوا کے لیے دیا ہے جی تو آپ جنتہ کے بیچ میں جائے اور جنتہ کی سیوا کیجئے آپ کہہ رہے ہو کہ میں آج ممتا دیتی کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ بھی ایسا کارے کرے گا میں انہیں بخشوں گی نہیں لیکن چناو سے پہلے کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں کیا ہوا میں نے پہلے بھی میں نے کئی ٹی وی چینلوں کے مجھم سے بناتا چکا ہوں کہ باج پا کے ڈائی سو کارے کرتاوں کو مارا گیا ہے کون کی ہولی کھیلی گئی ہے اس کا آج تک کیا ریزلٹ آیا کیا ہوا آپ مجھے یہ ٹی ایم سی نیتا دیشنکر جی بتائیں گے کہ کیا ہوا چندہ نے انہیں چنا ہے تو سیوا کے لیے چنا ہے کتلیان کے لیے نہیں چنا لوگ تنتر کیا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو آپ پہ وشواس ہے اس لیے آپ کو دوبارہ لے کے آئے ہیں ایسا ہمت کیجئے لوگوں کے ساتھ ایسے کونی اتانڈا امت کے لیے بلکل آج اجی جواب لے لیتا ہے ڈاکٹر دیشنکر جی لگاتار بنیو دیشنکر جی اس پرکار سے ورش پتکار شکر آران تریویدی جی آپ کو ایک ادھارن دے کر آپ کو سمجھایا تھا ابھی بھی وہی ہو رہا ہے پہلے بھی یہی ہوا تو ایسے میں کیا کانون ویوستہ کو تاک پر رکھ دیا جائے دیکھیں اومنگ جی ہم نے شروع میں ہی بتایا کہ ترمول کا انگریج جو ہے ماں ماں تھی مانوس میں بشواس کرتی ہے دیکھئے بی جی پی میں کئی دھڑا بنا ہوا ہے ایم سی میں ایک نکلی ٹی ایم سی ایک اتلی بھاج پائی نکلی بھاج پائی تو چناؤ ہارنے کے بعد جیتنے کے بعد لین دین کا کیا معاملہ ہے یہ آروپ کسی کے اوپر مڑ دینا کہ ٹی ام سی کے لوگوں نے کیا ہے تو دیدی نے وہ تو 20 پردیشت تک تو ٹی ام سی نہ کرا ہے آپ خود مان رہے ہیں بھائی وہ مان نہیں رہے ہیں آپ نے بولا ہے میں نے کہا کہ 10-20% ہو سکت کئی کہیں بھی کریا پر کریا ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگ سمجھ ہوتے ہیں اس میں کاروائی کی جائے گی لیکن اس میں سمجھے گا ہے آپ جب کچھ لوگوں نے پارٹیاں چھوڑ کر گئے جب نئے لوگ ہیں اس میں پرانے لوگ ہیں اب one by one کر کے کئی گینگ اس میں بنے ہوئے ہیں ٹی ام سی کے مکر رائے صاحب کا الگ جائیں گے ان کا جو سبیندو جی کا الگ ہوگا بھاجپا کے وہ پردیشت سدیج کا الگ ہے اور لوگ بیچ میں آپ دیکھے ہوں گے بڑا ہی اسپسٹ گٹنا رہی جب پکٹ نہیں ملے بٹوارے کے دوران تو ان کے خود کے کاری کرتاؤں نے ان کے کاریالوں پہ حاملہ کیا توڑ پھوڑ کیا سمجھے گا بات کو ہو سکتا ہے مرے بات تو امانگ جی امانگ جی پوری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے ہو سکتا ہے کہ کسی پرکار کا جو بٹا ہو اس میں لین دن رہا ہے گھر پھوکا جا رہا ہو سکتا ہے کوئی اوٹ دلوانے کے نام پہ ٹھکا لیا ہو اور جب اوٹ اس کو دو سو سیٹ کا جو وادہ یہ لوگ کیے تھے دو سو سیٹ نہیں پاپا ہے تو لین دن کی ہوں گے تو ہو سکتا ہو ان کے اوپر آپ کی کلا ہو تو اس طرح سے ہنڈیڈ پرسنٹ لیکن دہاش انکر جی جو ویڈیو ویڈیو کے مادیم سے جو سبوت ہے جو بلکل آپ نے دیکھے ہوں گے آپ اسے انکر نہیں کر سکتے ویڈیو کے مادیم سے جو سبوت ہے اس کو کیسے آپ انکر کریں گے دیکھئے ویڈیو میں جب تک وہ جاچ نہیں ہوگا آج کال ویڈیو کا دیکھئے ہنڈیڈ میں ہنڈیڈ پرسنٹ کیا سبوت ہو سکتا ہے اور لیکن ہم لوگ تو ایک کر رہے کہ اس کو جاچ کبھی سے ہونا چاہیے اور ہم نے بتایا کہ کس پرکار سے ادھارڑ بھی ہم نے دیا کہ چھناو سے پہلے جب ٹکٹ کٹے تھے اومنگ جی تو ہلو جی بولیے تو اس سمیں خود کے کاری کرتا اس میں تو ٹی ام سی کے کاری کرتا نہیں تھے ان کے کاری آلے پر کبھیا کیے تھے توڑ پھوڑ کیے تھے اور جب دو سو ان لوگوں کا آکڑا نہیں پار ہوا ہوگا اور لین دین جو بھی ان کے آپس میں رہے ہوں گے جب خرید فروشت کی رائے نیتی چل رہی ہوگی تو ووٹ کا خریدنے بیچنے کا کام جب چل رہا ہوگا تو ہو سکتا ہو اس میں کوئی لین دین کیا ہو میں نے کیوں 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 میں نے تو 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 دیکھئے تو چنہاو آئے ہو جن کے آج میں ساتھان پر ساتھان 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 لگے آئے ہو آپس میں لگے کیوں نہیں کے لگے لگے دیکھر جی لگے دیا سانکر جی سامنے رکھنا چاہوں گا اور چاہوں گا کہ اس کے وہ آئے دے دیں پپڑی دے دیں ہیسا ہے کہ دیا سانکر جی خودر راج نیتا ہے تی ایم سی سی راج ایسی اب انہوں ایک سب شایل جیا کہ موگل آئے کا اپنا موسیقی 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 کشمیر خالی ہو گیا اور یہ ہماری پیوڑی کے سامنے کی بات ہے آپ بات سمجھئے کس دور سے گزر رہا ہے ہمیں جنگا جسم پہجیم ہمیں اچھے پتکار اور یہ وہ دنیا برگے یا ہمیں تمام طریقے پہ جائیں گی بیہ سنٹر جی خود پہ سانگتے ہیں کہ اگر ایک بار کو جسے مکلے میں رہتے ہیں سہلا روز جنگا لنگوٹا لے کر کے بھاگیں گے بھاگے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں ملے گا بھاگے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں سکتے اور اگر دم ہے تو قبول کر کے بتائیں کبول ایک اعلان ہوگا گھر میں جو بھی پریوار کے صدر سے ہوں گے بھاگے ہیں کہ موقع نہیں دیا جائے گا اگر یہ دیکھ سمجھ نہیں جانتے ہیں تو وہ چھوڑنے راجنی تھی نہیں سچ ہے اس کم ہے اور کبول ہندوستان نہیں دنیا کے کسی دیش میں چل جائیے اس کے علاوہ میں دوسری تیز یہ بھی بتا دیتا ہوں تکشم بانگاہ میں جو ہنسا ہوئی ہے ممتا پرنے جی میں دس مجھے شفت نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں دس مجھے تک یہ سالی چیزیں روم جائیں گے آگے میں آپ چوبے زنٹے میں دیکھتے تھا کیوں کیونکہ ان کی شہ پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے فونس کر کے کوئی آبیش دیا ہے یہ ایک طریقے کا من بہانے والی بات ہوتی ہے یہ من بہا کر کے ان لوگوں کا اور اس طریقے کی سٹھیوں کو پہدا کے آپ جو چار تسلوگوں کو اندر کر بھی جائیں گے اس سے کیا فرق پڑے گا جو لوگ چلے گئے آج پوچھے کورونا سے جن لوگ چلے گئے ہیں روتے نہیں بن گا جن لوگوں کو آب سے جندہ جواب لیا جن لوگوں کے گھروں کو تباہ کر لیا جن کی دکانے لونگ لیں جو مر گئے آپ ان کو واپس لا پائیں گے کرونا سے جو مرے ان کو آپ واپس لا دیں گے کرونا سے جو لوگ مرے ہیں جو کرونا سے لوگ مر رہے ہیں نا ہے شکرنا نہیں دھیان سے میں یہ ہی کہہ رہا ہوں مہتو سا راجنی چی تو مفتر ہو کون کر رہا ہے آج بتائیے کرونا چرم پہ ہے آج آپ کو بروز پردرشن کرنا اچھا لگ رہا ہے سڑکو پہ آپ کو کہہ رہے کیا کرونا اسے بڑے گا رہی آپ یہ بتاؤ وہ راکے سکر سے سپریم کورٹ بھی کہہ چکا ہے آپ ایک بتائیے آپ ایک بتائیے آپ ایک بتائیے جی جی میں نے کہا کہ پھلانا گاہنگ پھلانا گاہنگ اور پی ام سی کے جو لوگ چنے گئے ہیں جنتا کے دوارہ چنے گئے ہیں دو ماہی دیدی گئی پی ام سی کے گنڈے سبد جب بولا جاتا تھا گنڈا بولا جاتا تھا تو یہ بتائیے کتنی میڈیا کے لوگوں نے کن کن میڈیا نے اس کا بیروز کیا کہ آپ لوگ سرکار جو چنی گئے ہیں جنتا کے دوارہ گنڈے کیوں سبد کا استعمال کر رہے ہیں آج آپ کو اتنا مرچہ کیوں لگا جب میں بولا کہ ان کے میں کئی گھیں گئے تو یہ بڑا بڑا لگ گیا لیکن کبھی کوئی میڈیا کے لوگوں نے کسی پترکار ہے میرے پارٹی میں کبھی پترکار ہے وہ لوگ کبھی چنے گیا ہیں میرے پیسہ ہے میرے پیسہ ہے میرے پترکار ہونی ہے آپ پترکار ہے تو تی ام سی کے لوگوں کو جب بولا جا رہا تھا جو جنتا کے دوارہ چنے گئے آپ شہر ریپورٹس دیکھتے رہے ہیں دیشنکر جی ایک سیکنڈ دیشنکر جی دیشنکر جی آپ ہمارے ساتھ میں کئی بار آپ ہمارے ساتھ میں چرچہ میں جڑے اگر آپ کو دیان نہیں ہے تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں اس شب کا جب پہلی بار پریوک کیا گیا تھا تب بی جے پی کے جو پروکتہ تھے بی جے پی کے جو نیتا تھے ہم نے انہیں بھی منہ کر رہا ہے کہ یہ کوئی شب نہیں ہوتے پریوک کرنے کے راجنیتی میں آپ جنتا کے سامنے کیا سندیج دے رہیں ہم نے انہیں بھی ٹھوکا ہے اور سنیے دیشنکر جی کسان آندولن کی میں بات کروں جب تک کسان آندولن صحیح ڈائریکشن میں جا رہا تھا تب ہم بھی ساتھ میں تھے لیکن اس کے بعد جب کسان آندولن کے تحت جو راجنیتی دیکھی گئی تب ہم اس کے کہہ سکتے ہیں کہ تب ان کے تتھا کتھت کسان نیتاوں پر سوال اٹھنے لگے آپ کو بی جے بی جو پردرشن کر رہی ہے آپ کو اس سے آ پتی ہے لیکن ایک شبد آپ نہیں بول رہے راکیش ٹھک ہے جو تتھا کتھت کسان نیتا بنے ہوئے اتنی دنوں سے اتنے مہینوں سے وہ دلی کی بارڈر پر بیٹھے کیا وہ کورونا نہیں فیل آ رہے سپریم کورٹ تک انہیں بول چکا ہے ان کے لئے تو آپ کی پارٹی سے کچھ نہیں آتا سنیے سنیے کورونا ویکسینیشن کے اوپر آپ نے بہت کچھ بول دیا ابھی ورش پرتکار شکر جی میں پھر بولتا ہوں آپ دھیان سے نہیں سنتے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کورونا سے جو مرے ہیں جن کی مرتی ہوئی ہے ان کے پریوار والوں سے پوچھے کیا ان کو واپس لا پائیں گے جو پشیمانگال میں ہنسہ ہوئی ہے بھلے ہی وہ کسی بھی پارٹی کے کارے کرتا ہو ان کے پریوار پر جو اس سمیں دکھ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کیا ان لوگوں کو واپس لا پائیں گے انہوں نے کورونا اور پشیمانگال کے ہنسہ میں جن لوگوں کی مرتی ہوئی ہے دونوں کے بارے میں کہا تھا لیکن آپ نے پہلی بات سنی نہیں کیونکہ آپ کو وہ اپنے مطلب کی بات لگی نہیں خیر اس پرکار کے آرو پرتیروب کی راجنیتی لگاتار چلتی رہے گی راجنیتی جب تک ہے تو آرو پرتیروب کی راجنیتی بھی چلے گی اور دیا شنکر جی کیونکہ آپ کی پارٹی کے اب وہاں پر سرکار ہے ہیٹری کا آپ نے لگائی ہے آپ سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ بھلے ہی وہ کسی بھی پارٹی کے کارے کرتا ہو ایمانداری سے جانچ کیجئے اور جن افسروں نے لاپروہی دکھائی ہے کیونکہ پولیس والوں کا کام ہوتا ہے جنتہ کی رکشہ کرنا پرائیمری لیول پر وہی سب سے زیادہ کام کرتے ہیں ان کی بھی اگر لاپروہی ہے تو دوشیوں کے خلاف کارروہی کی جائے یہ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں خلال ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اجے جی آپ کا دیش انکر جی آپ کا شکر جی آپ کا لکویر آپ کا بھی بہت بہت دھنیوار تو ہم دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پشی منگال میں جس پرکار سے ہنسہ کی راجنیتی رہی ہے ایک بار پھر سے وہ راجنیتی مکھار ہو کر سامنے آئی ہے حالانکہ محمدہ بنر جی تمام طرح کے دعوے کرے ٹی ایم سی کے کارے کرتا ٹی ایم سی کی نیتہ تمام طرح کے دعوے کرے لیکن کیا ان تمام دوشیوں پر ایمانداری سے کاروائی ہوگی اور جو پولیس کرمی جو دوشی ہے ان پر کیا کچھ کاروائی ہوگی یہ تو کھیرانے والا وقت بتائے گا اس چرچہ میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو جانے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز انڈیا